ہلکہ بندوں کے حوالے سے فنکشن لیگ کی شکایت کا اجازہ لینے کے لیے ریجنل الیکشن کمیشن میرکو خاص سعید گل کی سربراہی میں تین دوزہ کمیٹی کا اجلاس سانگڑ میں ہوا اس موقع پر فنکشن لیگ کے ایم پی اے حاجی سعید کا نظامانی ہے میں نے حاجی پیر با جونجو سمیت نامزر کونسلوں نے بھی شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فنکشن لیگ کے ایم پی اے سے نظامانی اور حاجی پیر با جونجو کا کہنا تھا کہ اگر ان کا زالہ نہ کیا گیا تو والا عدالتوں کا رکھ کریں گے اور ہائی کورٹ آنر بلائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے حکم ہے دو ہزار تیرہ کی پولنگ کے رکھی جائے اس سلسلے میں یہ ٹیم آئی ہے ادھر پولنگ اسٹیجن میں بھی وزٹ کرے گی اور ہمارے کو بھی آج سنا ہے اور انہوں نے یقین دیانی کرے کہ دو ہزار تیرہ کی مانا جو رکھیں گے پر ہمیں جو ڈی آر اوز پہ آر اوز پہ اور ادھر زوئی مشتاک ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے ڈی آر او جو اے پیپلز پارٹی کی ضرب بنا ہوا ہیں آر او پیپلز پارٹی کی ضرب بنے ہوئے ہیں زوئی مشتاک ان کی کمداری کر رہا ہے ہمیں جو یہ لوکل اسٹاپ ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں پھر بھی کہ جوڈیشلی کے ثروع الیکشن کرائی جائے سیشن جج کو جو ڈی آر او مقرر کیا جائے اور آر اوز جو ہیں یہ ایڈیشنل سیشن جج مقرر کر کے الیکشن کرائی جائے تو ہمیں انصاف میں لگا اور فوج کی نکرانی میں الیکشن کرائی جائے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر باہر آرمی کے بندے ہو تو پھر الیکشن پھر بھی اینڈ فری اینڈ فیر ہوگی نہیں تو ہمیں آر اوز پہ ڈی آر اوز پہ اعتماد نہیں ہے الیکشن ملک تبھی ہم نہیں کرانا چاہتے وہ پیپلز پارٹی والے کرانا چاہتے ہیں پہلے میں میں نے آپ لوگوں بتایا تھا کہ چیف سیکرٹری نے لکھے دیا الیکشن کمیشن کو کہ جی وہاں پر حالات بہتر نہیں اسی لئے کہ وہ تو حکومت سندکہ فیلیور ہے باقی جو ہم الیکشن یہاں پر کریں وہ تو ہمیں اس کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی پوستپون کریں ہم تو کہتے ہیں جی آپ اس کو فری اینڈ فیر کریں اگر نہیں ہوگا تو پھر کوڈ میں جائیں گے کوشش کریں گے الیکشن تو لڑیں گے الیکشن میں بھاگیں گے نہیں الیکشن لڑیں گے لیکن اگر وہ دوہ دار تورہ ہائی کوڈ نے ایک فیصلہ دے دیا کہ دوہ دار تیرہ کی مینٹین کریں تو ان کو مینٹین کرنا چاہیے ہائی کوڈ کے آرڈرز کو بے کرنا چاہیے غیر قانونی ہے مطلب الیکشن جب اناؤنس ہو جائے شیجور اس کے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی نہیں ہے اس کے باوجود ہو رہی ہے ادھر تو گھنڈا گھردی چل رہی ہے حکومت سندھ جو ہے گھنڈا گھردی میں چلا رہے ہیں سارا کہ اس کے این مطابق جو ہے وہ آہ بلدیاتی الیکشن ہونی چاہیے اب دیکھیں سب سے پہلے ڈی لیمیٹیشن کا مسئلہ تھا اس میں بھی وائیلیشن کی گئی اس کو بھی ہم کورٹ میں لے کے گئے کورٹ نے آرڈر کیا لیکن اس پہ کوئی بھی عمل نہیں ہوا اس کے بعد پولنگ اسٹیشن کا مرحلہ آیا ہم نے انتظامیہ سے رجوع کیا لیکن اس پہ کوئی بھی عمل نہیں ہوا ہم کورٹ میں گئے کورٹ نے آرڈر کیا اور اس آرڈر کو ایمپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ڈی آر او جو ہے وہ بلکل تیار نہیں ہم نے ہنڈرڈ پلس اپلیکیشن دی ہم وہاں گئے ڈی آر او نے ہماری اپلیکیشن وصول کی لیکن کوئی بھی ایمپلیمنٹیشن نہیں کی جو وائیلیشن کی گئی ہے پولنگ اسٹیشن کی وہ ابھی تاحال اسی حالت میں ہے جو انہوں نے منیجمنٹ نے وہ بنائی تھی دوہزار تیرہ سے ہٹ کر بنائی تھی اپنے مفادات کی خاطر بنائی تھی اپنے مفادات کو ترجی دینے کے لیے اور الیکشن جیتنے کے لیے بنائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم آئے تھے ان کی کچھ گریونسز دی اور انہوں نے جو رپورٹ کی تھی الیکشن کمیشن کو اس سلسلے میں ہم جائزہ لینے کے لیے آئے تھے ہم نے ان کو سنا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی گریونسز کو دور کیا جائے جہاں تک ممکن ہو سکے تو انشاءاللہ ہوگا جہاں تک ممکن ہو سکے